ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو میں آج یہ سوڈیم بتانے والا ہوں کہ ہریانا فیمیل کونسٹیبل کا جو ریجلٹ داری ہوا اس میں ساٹھ کوسٹن ٹھیک ہے جس کے اس کا سلیکشن ہو چکا ہے لیکن جس کے پائنسٹھ کوسٹن ٹھیک ہے ان کا نہیں ہوا کیا قارن ہے اور آپ کو بتا لوگی جو فیجیکل کی ڈیٹا ہے اس میں بہت کم شمع کیوں دیا ہے سب ہی قارن بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو آنٹ تک دیکھتے رہ اور اگر آپ چینل پر نیرو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ سے ہے ضرور کریں سب سے پہلا کوشن اٹھ رہا ہے کہ یہ فیجیکل ہونے میٹ نہ کم شمع کیوں دیا گیا سو آپ کو بتا دوں کہ فیجیکل اس لئے جلدی کرائی جا رہے ہیں کیونکہ کی اچھے ہسی چاہتی ہے کہ آپ کا جو فیجیکل جلدی ہو جائے کیونکہ اگر فیجیکل ہو گیا پھر کوٹ کیس ہونے کا ڈر نہیں ہے اچھے ہسی کو کوٹ کیس ہونے کا ڈر ہے اس لئے جلدی فیجیکل خرار آ رہا ہے اچھے ہسی سیکنڈ کوشن اٹھ رہا ہے کہ ریجل ڈیٹنا غلط کیوں آیا ہے آپ سو بھی کو بتا دوں کہ ریجل ڈیٹ اس لئے غلط آیا ہے کیونکہ انیس تارک کو جس جس کا پیپر تھا اس پیپر میں نورملائی جیسن ہوا ہے اور اسی قارن جو ہے انیس تارک کو جس کے ساٹھ کوشن ٹھیک تھے ان کا سیلیکشن ہو چکا ہے اٹھارہ تارک کو جس کے جو ہے پینسٹھ کوشن ٹھیک تھے ان کا نہیں ہوا یہی قارن ہے کہ آپ کا جو ریجل ڈیٹنا غلط آیا ہے پھر بھی آپ سبی کو بتا دوں کہ نورملائی جیسن بہت غلط ہوا ہے نورملائی جیسن میں دو یا تین کوشن کا ڈیفرینس آیا تھا لیکن یہاں پر تو پانچ سے چھے کوشن کا ڈیفرینس ہے تھرڈ کوشن اٹھتا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں سو آپ سبی کو بتا دوں گی اب تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے کوٹ کیس ہوگا تو دوبارہ ریجلٹ آ سکتا ہے اگر کوٹ کیس نہیں ہوتا تو یہی چلے گا سو آگے کی خبر کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ سے ہے ضرور کریں دنیا بات بات